اوض باللہ من الشلطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ دلیج جعل الحمدہ مفتاحن لکره وسبباً للمزید من فاضلہ ودلیلاً علی علائے ہی وعظمتہ وصلاة والسلام علی عبدہی وامین وحیہی وخاتم رسولہ سیدنا ومونا ربطا سن محمد واللہ ومانا شباً لحظمتہ وعلا حمدتہ الطاہرین الذین الذہب اللہ عنہم رجیسا وطاخرہم تطیرہ واللہم دائم على عدائہم اجمعین اما بعد فقط قال اللہ الحکیم فی کتابه المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل لینا سبحانہ اوکم غورا فمن یأتیکم بمائم معین جروب بھیج محمد وعالی محمد غیبت قبرہ اور مومنین آج کا عنوان یہ ہے اور یقیناً آپ حضرات کے لئے شاید ذرا عجیب بھی ہو کہ یہ جو عشرہ ہے اس میں بعض موضوعات پر ایک دن بعض پر دو دن اس طرح سے گفتگو کی جا رہی ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو سننے والے ہیں ان کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ موضوع یہ ہے اور اس موضوع کے اوپر ایک گھنٹے تک مسلسل گفتگو ہو جاتی ہے اور کچھ چیزیں بیان ہو پاتی ہیں کچھ چیزیں بیان نہیں ہو پاتی ہیں جو نہیں ہوتی اس میں اشارے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد مومین کے سامعین کے ذہنوں میں سوالات آتے ہیں مطالعہ کا شوق بڑھتا ہے تو اگر گفتگو ناتمان بھی رہی ہے جو کہ یقیناً رہی ہے تو اس کا اپنا ایک فائدہ ہے اپنی جگہ پر کہ آپ حضرات کے ذہنوں میں مطالعہ کا شوق اور سوالات پیدا ہوتے ہیں اور سوالات کا پیدا ہونا سوالات کے آنا ایک بہت بڑی انسان کے لیے فضیلت ہے کون سوالات کے جوابات کو لہو نہ چاہے بغیر کسی تنمید کے سورہ ملک کی آخری آیت اور یہ سورہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یقیناً یاد ہوگی اور اگر یاد نہیں بھی ہوگی تو یہ اگر میں نے آیت پڑھی جب تو آپ کے ذہن میں آگیا ہوگا کہ سورہ ملک کی ہے کیونکہ قبور پر جا کر مومنین کی حیثال سواب کے لیے عذاب قبر سے بچنے کے لیے سورہ مومنون کو حکم دیا گیا ہے روایت میں کہ آپ پڑھیں تو عذاب قبر سے بچاؤں کی روایت سورہ ہے یہ پروردگار عالم اس آیت میں فرما رہا ہے کہ قل کہو بتاؤ کیا بتاؤ ان اصباح ماؤکم غورن اگر تمہارا یہ جو پانی جو تم پی رہے ہو استعمال کرتے ہو ان اصباح ماؤکم غورن اگر یہ پانی غائب ہو جائے زمین میں جذب ہو جائے آپ پانی کہاں سے حاصل کرتے ہیں دریہ اور سمندر سے سمندر کی زمین اپنے پانی کو چوس لے آپ جب کراچی کے ساحل پر جائیں تو آپ کو ایک گہری کھائی نظر آئے کل تک پانی تھا وہ گہرا گڑھا نظر نہیں آتا تھا اب آپ کو گہرا گڑھا نظر آئے گا سڑک بنائیے اور چلتے ہوئے چلے جائیے یمن تک اور افریقہ تک گڑھا ہے کچھ نہیں ہے پانی چوس لیا زمین میں مولانا دریہ دریہ کی زمین نے اپنا پانی چوس لیا چشموں نے اپنا پانی چوس لیا کوئے خوش ہو گئے روح زمین پر کہیں پانی نہیں خدا من تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے یہ بتاؤ کہ ان اسباح معلوم غورا اگر یہ پانی تمہارا زمین میں چلا جائے اور پانی زمین پانی کو چوس لے فَمَنِيَاتِكُمْ بِمَا اِمَّعِينَ تمہارے پاس پانی خوشگوار لذیذ چشموں کا پانی جو نکل رہا ہے زمین سے کون لے کر آئے گا آیت بظاہر بڑی سادی سی ہے اور انسان سوچتا ہے کہ یہ آیت اس آیت کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کوئی اتنی اہم بات نہیں کی جا رہی اس آیت میں لیکن جب آپ جا کر دیکھتے ہیں تفسیر کے اوپر سوچیں ذرا کہ پروردگار عالم اپنی قدرت کے بارے میں انسان سے گفتگو کر رہا ہے کہ یہ پانی جیسی چیز جس پر ذرا سی تمہیں گزورت ہو پانی پینا پانی سموحا دھونا غوصل کرنا کپرے دھونا پاکیزگی طہارت یہ سب پانی کی وجہ سے ہے ذرا سوچو پانی نہ ہو جیسے امام سجد علیہ السلام کی ایک مثال ہے کہ اگر آپ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کہ اگر آپ سڑک پر نکلیں آپ کو کوئی نہ دکھے دکانیں کھلی نہیں ہے کوئی نہیں ہے سڑک پر گاڑی نہیں ہسپیٹرز میں کوئی شخص نہیں پورے شہر میں آپ اکیلے ہیں کتنا دل گھبرائے گا انسان کی شاید حرکت قلب بند ہو جائے اس چیز کو دیکھ کر اور اس وقت جو حالت آئے گی اسے کہا امام نے وحشت گھبراہت کوئی نہیں ہے شہر میں کوئی نہیں ہے لہٰذا وحشت کی مثالیں ہیں کہ انسان خداون تبارک پتالہ کی ذات کی طرف متوجہ ہو کہ پروردگاہ فرمائے ہیں پانی اگر زمینے تمام پانیوں کو چوس لیں ساؤنٹ پول سے لے کر نورٹ پول تک ایکویٹر پر نینکورہ شمالی نینکورہ جنوبی سدن ہیمیسفیر اور نورڈن ہیمیسفیر دنیا پوری دنیا سے پانی زمین چوس لے تو کون لائے گا تمہارے پاس پانی کو اس کو سوچئے ذرا بحشت ہوگی کہ نہیں ہوگی گھبراہت ہوگی کہ نہیں ہوگی لہٰذا یہ پانی جس کو ہم نل کھولتے اور ہاتھ دوریں پانی شرہ شر شرہ شر بہرہ ہے وہاں سے تو ذرا دیکھیں گے کہ یہ کیا ہوگا اور شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری نمازوں کی وہ تاثیر نہیں ہیں کہ جس کی جانب آئمہ نے اشارہ فرمایا ہے کیونکہ ہمارے نماز کی ابتداء ہوتی ہے اسراف سے کہ جو گناہوں میں سے ہی تھے نل کھلا ہوئے اور ہم وضو کر رہے ہیں نل بہر آئے تو یہ اس کا حساب کون دے گا عبادت کی بنیان جب وہ ہے کہ جس کام کو کرنے والوں میں شیطان کا دوست اور بھائی کہا گیا ہے اسراف کرنے والوں میں شیطان کا بھائی کہا گیا ہے میرا وضو اس کا آغاز ہو رہا ہے کہ میں شیطان کا بھائی قرار پا رہا ہوں تو یہ رحمانتہ کیسے لے کے جائے گی نماز لہذا جب یہ بات پروردگار آلم نے فرمائی تو فرمایا کون لائے گا تمہارے پاس پانی یہ مسال سمجھ میں آگئی سوچ سکتے ہیں آپ سب جغرافیہ پڑھے ہوئے سائنس پڑھے ہوئے بچے اور نوجوان یہاں پر موجود ہیں اب اس کو اگر چلیے آپ تفسیر نور السقلین میں جو وہ چھٹے امام نے یہاں پر باید بیان فرمائی ہے یعنی آپ بتائیے کہ اگر آپ چھٹے امام کے صحابی ہوتے چھٹے امام کے شاگرداب ہوتے تو آپ کہتے کہ مولا یہ عجیب سی آیت نہیں ہے اس آیت کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی سیدھی سادھی بات کر رہا ہے خدا کون لائے گا پانی تو لائے گا پر بردگار پانی اچھا تُو نے خلق کیا ہم کو پانی کو تُو نے خلق کیا چشمے نہر دریا سمندر پہاڑ گلیشیر قبط اور ہمالیہ کی چوٹیوں پر برف پگل پگل کی آ رہی ہے دریا کی صورت میں اور پورا پنجاب اور سندھ سہراب ہو رہا ہے اور جو آپ نے تمام یہ چیزیں دیکھی تو موجودہ دور کے جو ابھی حالی میں سیلاب آیا تو آفت پانی کی یہ نہیں ہے کہ پانی ٹھاٹے مارتا وہ آئے گھروں کو گرا دے خوش ہو جائے تب بھی مصیبت ضرورت سے زیادہ آ جائے تب بھی مصیبت تو یہ عجیب سی آیت نہیں آپ امام کے پاس جاتے کہتے ہیں یہ اپنا حصول ہے یہ کیا آیت ہے کوئی اتنی امپورٹنٹ بات تو نہیں کر رہا خدا اگر واقعا ہم انصاف سے دیکھیں اتنی کوئی امپورٹنٹ بات نہیں ہے کہ پانی چوس لے گا کون لائے گا پورٹنٹ بات مر جائیں گے پھر کیا ہوگا تو پورٹنٹ بات کہنا کیا جاتا ہے آیت اپنی سادی نہیں ہے آسان نہیں ہے آیت اس کے پیچھے کوئی حقیقت ہے امام نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارے زمانے کا امام غائب ہو جائے جو تم کو حرام اور حلال بتائے خدا کے پیغامات بتائے تو یہ بتاؤ کہ پھر کون ہے جو تم کو خدا کے احکامات سے روشناس کرے گا لہٰذا اب اگر آپ اس بات کو دیکھیں کہ امام کو تشبیح دی گئی ہے اگر میں یہ لفظ استعمال کروں امام کو تشبیح دی گئی ہے صاف پاکیزہ خوشگوار پانی سے جس طرح اگر پانی نہ ہو تو زمین پر موجود زندگی اپنی تمام اخصام کے ساتھ نابود ہو جائے گی کیا چرندے کیا درندے کیا پرندے کیا انسان کیا پھول کیا پتے کیا پودے زندگی ختم ہو جائے گی یعنی امام معصوم انسان کے لیے صرف نہیں بلکہ اس قرآن خاکی کے لیے اس پوری دنیا کے لیے زندگی کی زمانت ہے وجود امام کے ذریعے پودے بھی اپنا رس خاصل کرتے ہیں انسان بھی اپنا رس خاصل کرتا ہے اور ابھی میں گیارہ امام کی روایت پڑھوں گا تو بات مزید واضح ہو جائی گا تو یہاں تک آپ نے توجہ فرمائی کہ امام کے وجود کو کیا کہا گیا ماءِ معین خجگوار پانی چشمے کا پانی وہ پانی جو زندگی دے لہٰذا پانی اگر پروردگار امام معصوم کے بارے میں گفتگو فرما رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب قرآن میں جتنی آیات پانی کے بارے میں ہیں کہ جہاں پر خدا یہ فرما رہا ہے جن آیات میں کہ پانی حقیقت عطا فرماتا ہے پانی زندگی دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام آیات کو پڑھئے جا کر اور اگر پانی نہ ہو تو زندگی ختم ہو جائے گی جس طرح سے ظاہری زندگی اگر یہ پانی نہ ہو جو گلاس میں رکھا ہوا ہے نہ ہو تو یہ حیات زمین پر سے ختم ہو جائے گی اسی طرح سے اگر امامِ معصوم پردہ غیبت میں چلا جائے تو وہ حیات اپنے مقام پر تو رہے گی لوگ زندہ ہوں گے لیکن جیسا کہ امام نے فرمایا کون بیان کرے گا حرام اور حلال کو کون خدا کے مزاج سے تم کو آشنا کرے گا کون سنتِ الٰہی سے تم کو آشنا کرے گا کون تم کو خدا کے نزدیک لے کر جائے گا آفتوں سے بلاؤں سے کون بچائے گا لہٰذا اس کا مطلب بارویں امام کی ذات ہے سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ خداون تبارک و تعالیٰ نے پانی کو حکم کیوں دے گا زمین کو کہ پانی کو چوس لے اس مثال کے ذریعے اس بات تک آئیے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ خدا کیوں حکم دے گا بارویں امام کیونکہ تم غائب ہو جاؤ اب یہاں سے ایک بات آئی فلسفہ غیبت فلسفہ غیبت پر گفتگو کرتے ہیں جب ہم تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم روایہ سے دور نہ ہوں اگرچہ بہت ساری باتیں واضح ہیں جو ہم بچوں کے لئے کہتے ہیں لیکن وہ تسلی تشفی کے قابل نہیں ہیں اصل میں غیبت کا فلسفہ یہ ہے کہ مسلحتِ الٰہی ہے مشیتِ الٰہی ہے اور روایت کے ذریعے میں ابھی آپ کے سامنے اس لفظ کو استعمال جو کیا مولا نے وہ بتاؤں گا لہذا یہ کہنا کہ دشمنوں کے خوف سے یہ چیز تھی دشمن قتل کر دیتے گیارہ کے گیارہ امام کو قتل کیا بارویں کو بھی قتل کر دیتے اچھا خدا بچا لیتا وہ خدا جب موسیٰ کو دریہ سے نکال دے وہ خدا جو جنابِ مریم کی گواہی دلوائے وہ خدا جو خوشکوئے کی تہ سے یوسف کو نکلوا کر بادشاہ بنائے وہ بارویں امام کو نہیں بچا سکتا اور حکومت قائم کروا دیتا لہذا جو بھی آپ جواب دیتے رہیں گے جو روایت سے ٹکرائے گا ہمیشہ ایک اعتراض اس پر زندہ رہے گا اور اس اعتراض کا آپ کو جواب نہیں دے پائیں گے امام شہید ہو جاتے تو ہو جاتے امام شہید شادت و میراز ہے امام کی کیا ہوتا اس میں اچھا خدا نے وصل دنیا کیوں بنائی جتنے بھی جوابات ہیں وہ آپ اگر اپنے مرجع تقریب کے پاس بھی چلے جائیں وہ نہیں دے سکتا کیونکہ امام نے کہا ہے کہ اس سے آگے سوال مت کرو ہم نے تمہیں نہیں بتایا یہ بات آپ اپنے ذکھوں میں رکھ لیں لہذا عجیب و غریب قسم کی باتوں کے ذریعے فلسفہ غیبت اور ظہور اور کیا ہوگا یہ تمام چیزیں اس پر گفتگو کرنا یہ مناسب نہیں ہے یہ اعتراضات کو جنم دے گا اور پھر اس سے مزید پڑھ کر آگے وہ اعتراض کہ جو عیام غیبت میں ظہور کی تیاری ظہور ہوگا امام کا تیاری کروں میں بہت سی چیزیں آپ کے ذہن میں غلط ڈال دی گئی ہیں تیاری کیجئے آپ بچے سے کہتے ہیں کہ ایسی سی اے کرو اکاؤنٹنگ پڑھو منجمنٹ پڑھو سائنس پڑھو سائنٹس بنو ترقی کرو پڑھو دکھو آپ یہ کیوں کہتے ہیں کنزیوم کیوں کرتے ہیں عقیدہ امامت کو جب امام آئیں گے امام کو ایسی سی اے کی ضرورت نہیں ہوگی کہاں پہ رہی یہ بات کس نے کہا ہے ڈاکٹر بنیے سرجن بنیے امام آئیں گے امام کو سرجن کی ضرورت ہوگی بنیادی چیز کیا ہے امام کو کس کی ضرورت ہوگی آپ روایات کے ذریعے تیہ کیجئے بچے پڑھیں محنت کریں آگے پڑھیں لیکن آپ امامت کی عقیدے کو بچے کو راہ راست پڑھ لانے کے لیے کنزیوم مت کیجئے فیول کے طور پر استعمال مت کیجئے جس طرح سے یہ واقعہ کربلا کو فیول کے طور پر استعمال کیا دنیا کی تمام تحریکوں میں کہ جو اپنے نظریات کو آگے بڑھانے کے لیے سیاسی نظریات کو آگے بڑھانے کے لیے مارک اٹھائی کرنا چاہتے تھے لڑنا چاہتے تھے لڑنا چاہتے تھے خود اپنے سیاسی عقائد کے لیے لیکن ان کو چاہیے تھی کوئی ایسا فیول اور ایندھم کہ جو ان کے نظریات کے اندر زندگی کی رمک عطا کرے برقی روح کو دوڑا دے الیکٹرون کی مومنٹ کو ایزاد کر دے نظریات اپنے تھے ایندھم بنایا کربلا کو یہ کس نے حق دیا حساب کرنے کا لہٰذا غور سے سمجھ کے رہیے گا آپ لوگ کہ کون کربلا کو ایندھم بنا رہا ہے آپ حضرات کی خاتب کون کربلا کو فیول کے طور پر یوز کر رہا ہے آپ کے جذبات تھے آپ کا جذباتی لگاؤ ہے امام وقت سے آپ کا جذباتی لگاؤ ہے امام حسین سے اس جذباتی لگاؤ کو میں اپنے منیفیسٹو کے لیے اپنے موٹیو کے لیے اپنی کسی پارٹی کے لیے اپنے کسی حدف کے لیے سماجی ہو معاشرتی ہو معاشی ہو کربلا کو یوز کر کے آپ کو لاؤں یہ چیز غلط ہے کسی کو حق نہیں ہے کسی بھی چیز کو استعمال کرنے کا یہ بچے ہمارے خوب اچھی طرح سے سمجھ لیں اس بات کو جو چیز ہے ہاں سیاسی مومن میں حصہ لیجئے کسی بھی پارٹی میں جانا جائے کسی کو ووٹ دینا دیجئے لیکن تین چیزیں دیکھ کر کسی محترم کی جان مال عزت و عبرو نہ جائے آپ کے ووٹ کے ذریعے اگر آپ کسی پارٹی میں جا رہے ہیں دیکھئے وہاں پر آپ کا دین تو نہیں چلا جائے گا جان مال عزت و عبرو آپ کی وجہ سے کسی کی تو نہیں جائے گی آپ اپنے حرام و حلال پر پابندی کر سکیں گے آپ حرام مال سے بچ سکیں گے آپ کسی ایسی میس پر تو نہیں بیٹھے ہوں گے کہ جہاں پر نجاست رکھی اور آپ کو اس میس پر بیٹھنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ مت بیٹھو آپ اپنے دین کو کھو تو نہیں دیں گے اگر یہ سب چیزیں ہیں تو جس سیاسی پارٹی میں جانے جائے ہیں امام حسین اس وقت کسی سیاسی پارٹی سے کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں کہ امام حسین کس سے خوش ہیں کوئی دلیل کسی کے پاس نہیں جو کہتا ہے سراسر غلط غیر حقیقی بات بوگس سس بنیاد ہے ریت کا گھروندہ ہے جو یہ کہتا ہے لہٰذا بچے خوب اچھی طرح سمجھیں آپ کے جذبات کو کوئی ایکسپلوائٹیشن کے مرحلے پر نہ لے آئے ایکسپلوائٹ نہ کرے استحصال نہ کرے محبت ہے آپ کی مطلب نکلے میرا یہ کیا بات ہوگی آپ اپنی بات کیجئے دنیا کے جو طور طریق ہیں اس کے مطابق لہٰذا سب سے پہلی بار کہ فلسفہ غیبت کیا ہے میں ابھی ایک روایت ہے امام موسیق عاظم علیہ السلام کی امہ بتانا اچھا دوبارہ سننیجی اس آیت کا ترجمہ اگر تمہارا یہ پانی سارا زمین چوس لے تو چشموں کا خجگوار پانی اچھا پانی کون لائے کر دے گا میں نے کہا کہا امام نے کیا فرمایا اس سے مراد ہے بارویں امام کی غیبت اب سوال یہ ہے کہ مومنین کیا کریں اور ایام غیبت میں بنیادی کام آپ کو کیا کرنا ہے وہنا پڑے دکھیں نہیں کہ ہم ہم ڈاکٹر انجینئر پروفیسر لیکچرر نہیں بنیں بنیے بالکل بنیے جائیے محنت کیجئے ترقی کیجئے یونیورسٹیڈیز میں جائیے اچھی جابز کیجئے بزنس کیجئے پیسہ کمائیے عربوں نہیں گھربوں نہیں جتنا کمانا ہے کمائیے جو ایام غیبت میں مومنین کو جس کی ذمہ داری دی گئی ہے خوب توجہ کیجئے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے بچے پڑھنا لکھنا چھوڑ دیں نہ پڑھیں نہ لکھیں نہیں محنت کیجئے لیکن یہ کہنا کہ امام کو اس چیز کی ضرورت ہوگی یہ کسی روایت میں نہیں آیا کہیں ہمارے عقائد میں نہیں اور کبھی کبھی ہمارے عقائد کے اندر کبھی کوئی چیز بڑے عجیب طریقے سے آ جاتی ہے مثلا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے پہلی بات تو قتل حسین کا مطلب مرگ یزید نہیں ہے اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد خوب شوق سے ہمارے بچے پڑھتے ہیں روایت کیا کہہ رہی ہے روایت کہہ رہی ہے امام حسین کو جو شہدت کے بدلے میں خدا کی طرح سے چیز ملی ہے کہ بقیہ نو امام امام حسین کی نسل سے ہیں شہادت ایسی عجیب چیز ہے امام حسین کی کہ نو امام امام حسین کی نسل سے ہیں اور ہمارے بچے خوب لہک لہک کر پڑھتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے تو جب بھی معاشرہ شیعہ مومنین کا معاشرہ احادیث اہل بحث سے دور ہوگا اسی طرح کی بے سر و پا باتوں پر سر دھنتا رہے گا خوش بھی ہوگا غلیظ ترین چیزیں اس کو دی جا رہی ہوں گی لیکن وہ خوش ہوگا کہ میں کیا چیز مل لیا مجھے آئیے احادیث کی طرف احادیث کے ذریعے گفتن کرنا سیکھئے معارف اہل بیعت کے ذریعے بات کرنا سیکھئے تعلیمات کی اہل بیعت کے ذریعے بات کرنا سیکھئے لہٰذا یہ آیت بڑی عجیب ہے ہنہ اس وحاں ماؤکم غورا دیکھئے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سیاسی عمل میں حصہ نہ لے ہر آدمی اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے جس پارٹی میں جانا ہے جائیے جو سیاسی عمل کرنا کیجئے شرائط یہ ہیں کسی مظلوم کی عزت ملیہ میٹ نہ ہو کسی کا مال ضائع نہ ہو کسی کا خون نہ بہے آپ کی وجہ سے یہ ہے کسی پارٹی میں جائیے کہیں پہ بھی جائیے کوئی مسئلہ نہیں مولانا کونسا کاروبار کرے حرام نہ ہو کیجئے کاروبار جو حلال چیزوں کا کیجئے آپ کوئی حرج نہیں ہے بعض کاروبار مکروح ہیں پسند نہیں فرمایا شریعت میں وہ ایک الگ چیز جا کر پوچھئے کتابوں میں لکھا اب یہاں پر آئیے تو اب یہاں تک بات کیا ہوئی کہ اس آیت کا ترجمہ آپ نے سمجھ دیا اور امام معصوم کی مثال کیسی ہے پانی کیسی ہے کہ پانی اگر نہ ہو تو حیات ختم ہو جائی گی اب حضرت ساتھویں امام سے روایت ہے کہ جو روایت نقل کی ہے مولانا نے فرمایا کہ اللہ اللہ یا فاللہ اللہ فی دینکم اذا فقید الخامس من غلد السابع خدا کے لئے خدا کے لئے اپنے دین کا خیال رکھنا ساتھویں امام فرما رہے ہیں خدا کے لئے خدا کے لئے اپنے دین کا خیال رکھنا کہ جب ساتھویں کا پانچمہ بیٹا غائب ہو جائے آپ لفظ پر غور کیا آپ نے جب ساتھویں کا پانچمہ غائب ہو جائے کون فرما رہا ہے امام موسیٰ قاظم فرما رہے ہیں امام نے کیوں فرمایا تھوڑا سا اس پر گفتگو کرنے دیجئے چھٹے امام کے نزدیک ترین جو شاگر تھے نا جنہوں نے امام سے احادیث نقل کی ہیں یعنی اگر آپ چھٹے امام کے بیس یا پندرہ بڑے صحابیوں میں نام گنیں تو ان اصحاب کا نام آتا ہے چھٹے امام کی شہادت ہو گئی تھی ان کو نہیں پتا تھا کہ جعفر صادق کے بعد کون امام ہے یہ میں نے کیوں چملہ بتایا آپ کو کیونکہ اتنا کتنی کڑی نگرانی کی جا رہی تھی کہ امام کے پاس جب حشام ابن سالم آتے ہیں اور ابو بصیر وغیرہ یہ تمام راوی پانچ ہے جو برجستہ راوی تھے چیدہ چیدہ راوی تھے نمائیں راوی تھے تو اس نے کہا کہ ابنا رسول اللہ یہ میں جا کر سب کو بتاؤں کہ آپ اچھا وہ گفتگوی بڑی دلچسپ ہے جو اس راوی نے آ کر امام موسیٰ قاظم سے کی پہلے گیا یہ امام حسن کے ایک پڑھ پوتے کے پاس اور اس سے آ کر سوالات کیے راوی انہوں نے کہا میں امام ہوں سوالات کیے تو وہ بچارہ بندہ خدا جواب نہیں دے سکا امام حسن کا پڑھ پوتا تھا یعنی امام حسن کی چوتھی نسل سے ہے لیکن یہ غیر معصوم سمجھ رہا ہے کہ یہ معصوم نہیں ہے آپ اس بات کو سمجھنے کی کوئی نہیں کیجئے کہ معصوم کے برابر امام حسن علیہ السلام کا پڑھ پوتا بھی نہیں آ سکا یعنی چار سوالات کی ایک قلعہ کھل گئی تو اب آپ یہاں پر بیٹھ کر کیسے اپنے علماء کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں کہ ان کا یہ مرتبہ ہے اور امام کے بعد وہ ہیں اور امام کے پیچھے پیچھے ہیں اور اسمت اقتصابی اور ان تمام چیزوں کی بات کرتے ہیں ہر شخص جو مرجع تقلید ہے اس کے اوپر اعتراض اور تنقید کیا جا سکتا ہے مگر عدب کے دائرے میں رہ کر درس خالد جب دیتا ہے مشتحد تو نیچے بیٹھے ہوئے شاگر کیا کرتے ہیں بندوق لے کر تیار ہوتے ہیں تیر اندازی کرتے رہتے ہیں یہ کہاں سے بتایا وہاں سے کہاں بتایا یہ کیسے بتایا کبھی کبھی استاد کو پندرہ منٹ سے زیادہ بولنے نہیں دیتے استاد کہ میں مرجع تقلید ہوں میرا اسی نوے سال کا سن ہے اور تم نوجوان بلکل میں نہیں سرکار درس دیں گے آپ معصوم نہیں ہیں آپ پر اعتراض ہوگا جتنا بڑے سے بڑا کوئی مرجع تقلید ہو اشکالات ہوتے ہیں لیکن آپ نے ایک دفعہ تقلید شروع کر دی اب آپ کے لئے حجت آپ کی توضیر مسائل ہے یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں لہٰذا گئے امام حسن کا پڑپوتا تھا جواب نہیں دے سکا کہا بات نہیں بنی یہ میرا امام معصوم نہیں ہو سکتا پھر ڈھونڈا امام کی غلام نے اشارہ کیا گئے گفتگو کی اب یہ راوی ساتھویں امام سے کہہ رہا ہے کہ آپ پر کوئی اور امام ہے امام نے کہا نہیں کہا کہ آپ دو تین سوالہ تیسی طرح کے کیے قصہ طویل ہو جائے گا امام نے جواب دی جس سے سمجھ گیا کہ ساتھویں امام امام ہیں کہا کہ باہر جا کر بتاؤں کہا کہ امام نے جملہ بھی مکمل نہیں کہا کہا اگر سب کو باہر جا کر باہر بتاؤ گے کہ امام میں ہوں تو امام نے گردن کی طرح اشارہ کیا تم زبا کر دیے جاؤ گے چھٹے امام کا ابھی کل پرسوں ترسوں انتقال ہوا ہے شہید ہوئے دنیا سے گئے ہیں بادشاہ کہا رہا ہے موت آگئی جعفر صادق دنیا سے منتقل ہو گئے دارہ برزخ کی طرح یہ چار پانچ چھے دن میں کتنا شدید تقیعہ ہے کہ چھٹے امام جن کے بالے میں سب کو پتا ہے کہ چھٹے امام امام معصوم ہیں ان کے ساتھ یہ نہیں کیا گیا لیکن منصور دوانکی کی حکومت ہے اور امام موسیٰ قاظم کہنا اگر تم نے جا کر بتایا تو زبا ہونے کے لئے تیار ہو لہٰذا آپ نے توجہ فرمائی کہ کتنا شدید کٹھن مرحلہ ہے تو اب آپ کی سمجھ مہایا ہے ساتھوے امام کا زمانہ اب ساتھوے امام کیا فرما رہے ہیں اِذَا فُقِدَ الْخَامِسْ مِنْ وُلَدِسْ سَابِعَ ساتھوے کا پانچمہ بیٹا جب غائب ہو جائے گا ساتھوے کون ہے آپ کا امام امام موسیٰ قاظم ہے خود امام موسیٰ قاظم کہہ رہا ہے ساتھوے کا پانچمہ بیٹا جب غائب ہوگا کیوں نہیں کہہ رہا ہے کہ میرا اس وجہ سے کہ اگر یہ جملہ باہر نقل ہو تو امام یہ کہا میں نے تو کہا تھا ساتھوے کا پانچمہ میں نے ہی کب کہا تھا کہ میرا ڈھونڈو جاگر کون سا ساتھوے تو آپ نے توجہ فرمائی یہ اگر کوئی چھپا ہوا سن رہا ہے گفتگو کو کتنی شدید امام جھوٹ بول نہیں سکتے نعوذ باللہ من ذالک حقیقت بتا نہیں سکتے تو حقیقت اس طرح سے بتائی کہ جان بھی بچ جائے راوی کی اور پیغام بھی پہنچ جائے لہٰذا جب یہ بات آئی ادھا فقیدہ خامس من ولد بلد سابر ساتھوے کا پانچمہ بیٹا تو خبردار خبردار اپنے دین کا خیال لکھنا اپنے دین کا خیال لکھنا تو آپ نے پہلی چیز دیکھی جو غیبت قبرا کے اندر ہے اپنے دین کا خیال لکھنا ڈاکٹر بنیے انجینئر بنیے امام کو ضرورت ہوگی دیکھیں ہمارے مراجع بھی کہتے ہیں کہ پڑھیں ہمارے بچے لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ امام کو ضرورت ہوگی وہ کہتے ہیں پڑھئے ترقی کیجئے آگے بڑھئے ملک کی خدمت کیجئے قوم کی خدمت کیجئے جس ملک نے آپ کو اس قابل بنایا اس ملک کی خدمت کیجئے وہاں پر اچھائیوں کو ایجاد کیجئے کریئٹ کیجئے کوئی سنوان سے بتاتے ہیں خبردار دیکھو تمہارے دین سے کوئی بھی تمہیں ہٹا نہ سکے تو توجہ فرمائیے آپ میں کہ غیبت کبرا کا پہلا مرحلہ امام موسیٰ قازم کی بارگاہ میں ساتھویں امام کی نظر میں سب سے پہلا مسئلہ جو ہے غیبت کبرا میں کہ اللہ اللہ فی دینکم خدا کے لئے خدا کے لئے اپنے دین کا خیال رکھنا تمہیں کوئی تمہارے دین سے زالہ ازالہ یزیلو زائل کرنا ہلا نہ دے اپنے دین سے ہٹا ہے مت فَإِنَّ ذَلِكَ مِهْنَةٌ اِمْتَحَنَ اللَّهُ بِهَا خَلْقَ یہ غیبت وہ امتحان اور آزمائش ہے کہ جس غیبت کو خدا باہر میں کو دے گا اور اپنی مخلوقہ امتحان لے گا آپ نے توجہ فرمائی دو مسئلے آئے ابھی تک ہمارے سامنے روایت کی روشنی میں پہلا مسئلہ یہ کہ دین کو بچانا ہے دوسرا مسئلہ یہ کہ یہ امتحان ہے آزمائش ہے کہ جو خدا لے گا ہم سے لَا يَبْقَ عَلَى الْقَوْلِ بِأِمَامَتِهِ یا معذرات وہ دوسری روایت ہے بار میں پڑھوں گا يَرْجْعُ مَنْ كَانَ الْقَائِلُ بِأِمَامَتِهِ اتنی لمبی ہوگی غیبت بار میں امام کی کہ جو جو امام زمانہ کی غیبت پر عقیدہ رکھتا ہے وہ سب کے سب پلٹ جائیں گے بار میں امام کی امامت سے تو غیبتِ قبرا میں اپنے آپ کو بچائیے کہ آپ بار میں امام کی امامت پر باقی رہیں پھر میں کہہ رہا ہوں پڑھئے لکھئے کاروبار کیجئے عرب پتی مت بنیے کھرب پتی بنیے کھربوں پتی بنیے ایک کارخانہ ہے دوسرا لگائیے تیسرا لگائیے دس ہیں بیس کارخانے لگائیے پیسہ کمائیے لیکن پیسہ آپ کا کہاں پر خرچ ہو بار میں امام کو خوش کرنے کی خاطر خرچ ہو یہ اپنے ذہن میں رکھئے گا یعنی اگر خداون تبارک و تعالی پیسے کی مثال کیسی ہے پیسے کی مثال وہ کیلوریز کی طرح جو ہم کھاتے ہیں میں صبح کو مکھن اور زیتون کا تیل اور شہد کھاؤں اور دوپیر کو صاحب بکرے کی ران کھاؤں رات کو میں گائے کا گوش کھاؤں لیکن دھر سے بستر پہ گر جاؤں تو قانون فطرت یہ ہے نیچر بشر کی یہ ہے یومن ایناٹومی یہ ہے کہ اگر کیلوریز جا رہی ہیں تو میٹابولزم کے ذلیعے ان کو جلاو برن کرو ورنہ بدل میں بیمانیاں پیدا ہوں گی یہ قانون ہر جگہ پر ہے اگر جو درخ جڑ سے چوستا ہے مٹی کی طاقت کو اور اس کے بعد وہ پتوں کو منتقل نہ کرے پھلوں کو منتقل نہ کرے اس درخ کے اندر یہ درخ برباد ہو جائے گا یہ درخ تباہ ہو جائے گا تو ایک قانون ہے کہ درخ زمین سے طاقت کو چوسے پتوں کو خلق کرے تہنیوں کو بڑھائے لہٰذا اپنے وجود کو انسان بڑھائے اور یہاں پر یہ حدیث بتاتا چلوں امام رضا سے پوچھا گیا آٹھ سے امام سے کہ سوئل ان احسن الناس معاشن فرمایے مولا سب سے خوبصورت زندگی کس کی ہے خوبصورت زندگی اچھی نہیں خوبصورت کہا من حسنا معاشن ناس بے معاشن کہ جس کی زندگی خوبصورت ہو کس کی زندگی خوبصورت ہے اس کی زندگی خوبصورت ہے سب سے زیادہ سب سے زیادہ جس کی زندگی خوبصورت ہے کہ جب اس کی زندگی میں خوبصورتی آئے تو اس کی زندگی کی خوبصورتی کی بدالت دوسروں کی زندگی بھی خوبصورت ہو سوئل ان احسن الناس معاشن پوچھا گیا سب سے بدصورت بدنما بری زندگی کس کی ہے کہا جس کی زندگی کی اچھا ہی ہے دوسرے کی زندگی کو اچھا نہ کر سکیں کیوں نہیں نظر آتا آپ کو آپ کے خاندان میں فلان رشتدار ہے بچے سکول نہیں جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں نہیں سمجھ میں آتا پوچھتے کیوں نہیں ملنہ پوچھا نہیں ہم نے خواہ مخواہیں یہ ایک مسئبت آ جائے گی یہ نہ پوچھنا بھی مسئبت ہے آپ کیا سمجھ رہے ہیں ارحام کا مطلب کیا ہے رہم کا مطلب کیا ہے رشتداری کا مطلب کہ آپ رشتداروں کے مسئلوں کو حل کریں سب سے افضل ترین صدقہ یہ ہے کہ اپنے غریب رشتداروں کی مدد کرو پوچھو جا کر اگر خدا نے پیسہ دولت دی ہے تو اس دولت کو ایسے خرد کیجئے کہ ایک ایک روپیہ جو آپ دیں تو جناب سیدہ کے لبہائے مبارک پر مسکراہت بنے وہ اس دنیا میں جا کر ورنہ یہ اور امام حسن مشتبہ کی حدیث ہے خدا کے پاس عالم غیب میں دو فرشتیں وہ صبح شام پکارتے ہیں خدایا جو تیرے رستے میں دے رہا ہے اس کو اس کے بدلے میں اور دے اور جو تیرے رستے میں خرچ کرنے سے روک رہا ہے جو دولت روکی ہے اس کو تباہ کر دے دولت زیادہ محنت سے نہیں آتی ہے دولت زیادہ سخاوت سے آتی ہے یاد رکھئے گا اس بات کو محنت کی جائے ہر انسان پریشان ہے کہ کس طرح سے اپنی دولت کو بچائے کئی نقصان نہ ہو جائے یاد اس کے اوپر خود ایک ٹاپک ہے کہ اسلام دولت کے بارے میں کیا کہتا ہے جناب امیر مومنی نے دولت کے بارے میں نہجر بلاغہ میں کیا کہا ہے آپ کو سن کر حیرت ہوگی جناب امیر نے نہجر بلاغہ میں دعا کی ہے کہ پروردگار مجھے اتنا دے اتنا دے کہ میں کسی کی طرف نہ دیکھوں اب یہ ایک الگ بحث ہے جو ملائے کائنات کی دعا ہے وہاں دوڑنا چلا جاؤں لہذا امام نے کیا فرمایا پہلی چیز غیبت کبرا کے اندر اللہ اللہ فی دینکم لا یزلکم احدن عنہ کوئی بھی آ کر تمہیں تمہارے دین سے نہ ہٹائے کیا کہا ہے امام نے کوئی بھی آ کر چاہے امام حسین کا نام لے کے مجلس پڑھے چاہے شمر کا نام لے کے مجلس پڑھے چاہے پسر ساتھ کا نام لے کے مجلس پڑھے آپ کو اپنے دین کو دونوں ہاتھوں سے نہیں دانچ سے نہیں پورے وجود سے پکڑ کر رکھنا ہے کہ دین آپ کا بات ابھی دین کیا ہے یہ میں نے نہیں بتایا دین کیا ہے ابھی یہ بات میں گفتگو آئے گی کہ دین ہے کیا اور باروے امام کی غیبت میں کس چیز سے جڑنا ہے جو ہمارے لیے بیما پالیسی لے کر آئے گی انشورنس پالیسی لے کر آئے گی کہ سب سے اچھی انشورنس پالیسی کونسی ہے کہتے ہیں مولا میں گاڑی کی انشورنس کھرائی ہے اچھا ایکسیڈن کی صورت میں کراچی میں تو یہ انشورنس پالیسی اچھی نہیں ہے کہیں بھی کسی بھی طرح سے کوئی بھی چلا رہا ہو گاڑی کھڑی ہو چل رہی ہو پاکستان ہو کوئی بھی ملک ہو کچھ بھی ہو جائے انشورنس کمپنی دکھائے کہ ہم آپ کو ریپیئر کر کے دیں گے یا دوسری گاڑی دیں گے سب سے اچھی پالیسی یہ ہے اس سے عالی بیما پالیسی آپ کو نہیں مل سکتی تو اب دیکھیں گیاروے امام نے انشورنس پالیسی کیا دی ہے اور خداون تبارک وطالہ قرآن میں خدا نے آیت ناظر کی گیاروے امام نے تفسیر فرمائی توجہ کیجئے گا اس پر ابھی اس روایت کو ختم کرنے دیجئے پھر فرمایا کہ دیکھو کوئی تمہارے دین سے تمہیں ہٹانا دیں اور کہا کہ یہ مہنہ آزمائش ہے امتحان ہے خدا امام کو غیبت عطا کرے گا اور اس کے بعد اپنی مخلوق کی آزمائش دے گا اور جب غیبت میں جائے گا نا تو ظہور تک وہ لوگ جو غیبت وہ لوگ کہ جو مانتے ہیں امام کی غیبت کو اور امام کی عبامت کو وہ پلٹ جائیں گے کہنے کہ کوئی باروان نہیں ہے نہیں آئے گا آنا ہوتا آ چکا ہوتا یہ خود ایک فلسفہ ہے ضرورت بھیجے محمد علی محمد تو یہاں تک تین باتیں سمجھ میں آگئی آزمائش ہے دین بچانا ہے اور تیسی چیز کہ لوگ پلٹ جائیں گے بولنا دین بچانا تو سمجھ میں آگیا نہیں ابھی سمجھ میں نہیں آیا ابھی دین آئے گا گیار میں امام بتائیں گے نا دین کیا ہے آپ تو اپنے اسی مائنسٹر کے ساتھ دماغ کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ نماز پڑھ لی روزہ رکھ لی ہے یہ دین ہے ابھی امام بتائیں گے کہ غیبت کبرہ میں جو چوٹ اور ضرب آپ پر پڑھ سکتی ہے جہاں سے آپ کو توڑا جا سکتا ہے وہ کیا ہے وہ نماز نہیں ہے وہ روزہ نہیں ہے وہ کوئی اور چیز ہے اب بچے کہیں مولانا نماز روزہ کیوں کم اہمیت دیا رہا ہے کم اہمیت نہیں دکھا رہا ہے آپ کو روزہ نماز کرنا ہے لیکن وہ جگہ کہ جہاں سے نقصان پہنچ سکتا ہے اس جگہ کی بات کیجئے پہلے آپ توجہ فرما رہے ہیں اس بات کو دیکھئے اچھا اب یہ تین چیزیں آگئی راوی ہے احمد ابن اسحاق کم سے تعلق ہے سامرہ میں آیا ہوا ہے گیارویں امام کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے میں پوچھوں کہ گیارویں تو آپ ہو چکے لہٰذا یہاں سے مومنین اور غیبت قبرا مومنین کی بات تو سمجھ میں آگئے کہ مومنین کو اپنا دین بچانا ہے مومنین کی آزمائش ہے اور اس کے بعد ایک چیز خطرناک ہے وہ کیا ہے وہ یہ کہ لوگ پلٹ جائیں گے بارویں کی امامت سے جو مانتے ہیں یہ جو تیسری چیزیں پلٹ جائیں گے یہ بڑی اہم چیز ہے کیونکہ دین بچانا تقریباً آپ کو پتا ہے یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ امام کی غیبت آزمائش ہے لیکن یہ جو مسئلہ ہے کہ پلٹ جائیں گے مولانا سب سے امپورٹنٹ یہ ہم کیا کریں کہ نہ پلٹیں دین تو ہم کسی نہ کسی طرح سیکھ رہے ہیں دعا کر رہے ہیں زیارت پہ جا رہے ہیں جا کر دعا قنوط میں دعا کر رہے ہیں قرآن نماز روزہ تمام عبادتیں تو دعا یہی ہے کہ دین بچ جائے تو انشاءاللہ خدا بچائے گا اور پھر غیبت قبرا آزمائش ہے امتحان ہے نسلیں امام کی بارویں امام کی امامت سے نہ پلٹیں یہ سب سے میرا خیال یہ کیا خیال ہے آپ لگوں مطلب میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میں اپنا خیال ظاہر کر رہا ہوں کہ یہ جو تیسری چیز ہے کہ امامت سے پلٹ جائیں گے یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے سب سے اہم چیز ہے اس سے کیسے بچا جائے کہ ہماری نسلیں اور ہم نہ پلٹیں یہاں پر ایک برس عبیل تذکرہ بس ظہور ہونے والا ہے ظہور ہونے والا ہے ظہور ہونے والا ہے کون کہہ رہا ہے ظہور ہونے والا ہے کس نے کہا ہے چنانب امیر نے بتایا آپ کو یا حضرت حجت نے خدا نے یہ چودہ کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا خوب سمجھے ایک ایک نعرے پر دھیان رکھیے خوب غور سے جو نعرہ آپ کو سکھایا جاتا ہے پہلے اس نعرے کو پبلک میں عوام میں انٹروڈیوز کیا جاتا ہے پھر اس نعرے کو رواج دیا جاتا ہے رواج کے بعد آپ کی منٹلیٹی کو بتلا جاتا ہے آپ کی سائیکولوجی کو بتلا جاتا ہے ریلیجیس سائیکولوجی کو بتلا جاتا ہے چوتھے مرحلے پر آ کر فائدہ اٹھایا جاتا ہے آپ کی منٹلیٹی سے آپ کی سائیکولوجی سے کسی کو اجازت مت دیجے کہ آپ کی منٹلیٹی کو بتلے کسی کو اجازت مت دیجے کہ آپ کی ریلیجیس سائیکولوجی کو بتلے کسی کو اجازت مت دیجے کہ جو اصلی اور پیور ترین تعلیمات ہیں پیوریس تعلیمات ہیں اہلِ بیت کی اس میں آ کر کوئی رخنا ڈالے خوب توجہ کیجئے گا اس بات کو اور یہ سب سے اہم مسئلہ ہے کیونکہ مولا نے فرمایا ہے کہ کم من ولالتن زخرفت بے آیتن من کتاب اللہ کتنی گمراہیاں ایسی ہیں جو قرآن کی آیت کے ذریعے سجا کر پیش کی جاتی ہیں قرآن کی آیت سے تو بڑھ کر کوئی اچھی چیز نہیں ہے مولا فرمایا ہے کتنی گمراہیاں ایسی ہیں جو قرآن کی آیت کے ساتھ سجا کر پیش کی جاتی ہیں کما جس طرح سے تانبے کے سکھے کے اوپر سونے کا پانی چڑھا کر دیا جاتا ہے مولا فرمایا ہے دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ یہ اصلی سکھہ جو سونے کا یہ بھی سونے کا ہے یہ جس پر تانبے پیتل کا سکھہ ہے یہ بھی سکھہ سونے کا ہے سونے کا پانی چڑھا ہے آنکھ سے دیکھ کے تو نہیں سمجھ سکتا تو دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ دونوں ایک ہی سکھے ہیں لیکن مولا فرماتے ہیں والبسراؤ بہیخ والخبراء جو اچھی طرح سے بصیرت رکھتا ہے جو وزڈم ہے جس کی آنکھوں میں جو کھرے اور کھوٹے کی پہچان سمجھتا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کے اوپر پانی چڑھا ہوا ہے خوب توجہ کی لہٰذا ہماری ان تقریروں کا فائدہ کیا ہونا چاہیے آپ کو بصیرت عطا ہو کہ کون امام حسین کی بات کر کے آپ کو رستے سے بھٹکانا چاہ رہا ہے کون آپ کو قرآن کی آیت پڑھ کے عبداللہ اپنے زیار نے کیا آیت نہیں پڑھی تھی تو جیسے چاہے عزت دے تو جیسے چاہے زلد دے نعوذ باللہ خانوادہ رسالت نعوذ باللہ خاکم بدہان رسوہ ہو کر دربار میں ہمارے کھڑائے اور ہم عزت کے ساتھ دربار میں بیٹھیں آیت پڑھی گئی یا پڑھی نہیں گئی بتائیے آپ پڑھی گئی اور اگر پڑھی گئی تو غلط پڑھی گئی یا صحیح پڑھی گئی وہاں آیت قرآن کی غلط پڑھی گئی آیت اپنی تفسیر بیان نہیں کرتی ہے اسی لیے قرآن ناطق کو خدا نے بھیجا تھا کہ آپ کو تفسیر بیان کرے لہٰذا خوب اچھی طرح سے اپنے وجود کے اندر بصیرت پیدا کیجئے کہ کھوڑے اور کھوٹے عقیدے کو سمجھ سکیں تو امام نے یہاں یہ حدیث سرمائی اب چلی احمد ابن عصاق کے پاس یہ گیا کہ ابن رسول اللہ گیارہ آ چکے ہیں باروہ نہیں آیا ابھی تک تو کیا کروں آیا دل میں خیال امام نے کہا جو تم سوال کرنے آئے وہ تمہارے دل میں ہے میرے الفاظ میں بتا رہا ہوں میں اپنے الفاظ میں کہ میں جانتا ہوں کہا کہ ابن رسول اللہ یہی پوچھنا آیا تھا من الخلیفت و بادک من الخجت و بادک آپ کے بعد ہمارا امام کون ہے اور کیا کہنے اس راوی کے کہ پریشان اس میں ہے یعنی رسول اللہ کوئی دعا دے دیجئے تانبے پہ پڑھ کے پھوکوں سونا بن جائے شیشے پہ پڑھ کے پھوکوں ہیرہ بن جائے یہ بتائیے کہ ارادہ کروں تین دفعہ کلو اللہ پڑھوں یا چار دفعہ ارادہ کروں یہاں سے کربلا جاؤں دو منٹ میں تین سیکنڈ میں مشت جاؤں پانچ سیکنڈ میں واپس آ جاؤں یعنی رسول اللہ دعا بتائیے کوئی کہ ہاتھ لگاؤں تو یہ ہو جائے دعا پڑھوں تو وہ ہو جائے دل کے خیالات پڑھ لوں بارنڈ کا نمبر کون سا آنے والا لکی ٹراغ کا وہ سمجھ میں آ جائے کتنی زحمت کر کے آیا پوچھنے کے لیے کہ آپ کے بعد بارویں کون ہے یہ وہ ہستی ہے احمد ابن عسحاق کہ جو ان لوگوں میں شامل ہوتا ہے کہ جو آزمائش خدا سے واقف ہیں جانتے ہیں کہ دین کو اگر بچانا ہے تو بارویں سے کے ساتھ متصل رہنا ہوگا اور بارویں کے ساتھ متصل رہنا ہوگا تو پھر آ کر آپ کو آزاداری سید شہدہ اور معصومین کے ساتھ آزاداری کا فلسفہ سمجھ میں آئے گا کہ امام نے غیبت کبرہ میں جتنی تاقید کی ہے کہ ہمارے بارویں کے لیے دعا کرو اس سے بڑھ کر جی ہاں اس سے بڑھ کر تبارہ کہوں گا دو بار کہہ چکھو تبارہ کہوں گا اس سے بڑھ کر تاقید کی ہے کہ ہم سے محبت رکھو ہمارے دشمن سے نفرت رکھو اور ہماری آزاداری میں آنسو بہاؤ حضرت حجت پر دعا سے زیادہ تاقید کی ہے اس کا مطلب یہ کہ اقل مند اگر انسان ہوگا سمجھ لے گا کہ امتحان کی آیان چل رہے ہیں غیبت کبرہ کے اور مسلسل ہمارے دشمن کے ساتھ نفرت ہمارے ساتھ محبت ہمارے غم میں آنسو بہاؤ ماتم کرو عزاداری کرو مسلسل یہ کہا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ عزاداری کا کوئی نہ کوئی تعلق بار میں کی امامت سے جڑے رہنے پر ہے اگر نہ ہوتا امام تاقید نہ فرماتے بہترین نسخہ بتایا امام نے دیکھئے بعد اس وقت نماز روزے کی مضمت میں نہیں ہو رہی ہے ناؤزو بلہ تحقیق یا استخفاف حلقہ سبق نہیں کیا جا رہا ہے نماز روزے کو آپ سمجھئے تو سہی کہ اگر آپ نماز پڑھیں بہترین نماز پڑھیں دعا قنود بھی مشک بھی سفید کپڑے لگا کر اول وقت نماز پڑھیں لیکن آپ کی سمجھ میں آئے کہ بھائی امیر ممدین یہ تھے تو آج کے علماء بھی امیر ممدین سے دو چار بادش نیچے ہیں پڑھنا ان میں بھی تقریباً وہی چیزیں ہیں ایسی نماز کا فائدہ کیا بہتر ہے کہ کسی مندر گر جا کر میں ٹیمپل زمپل میں چلے جاؤ وہاں پہ جا کر بیٹھ جاؤ اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے اب تمہاری یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ جو عرش اولہ پر جس کی حکومت ہے اس کو ملارے اس سے اس مرجے تقلیس سے جس کی پیٹ پہ چھیٹ پڑے اس کو نہیں پتا پانی ہے نجس ہے جو بیچارہ کتابیں کھول کے دیکھ رہا ہے کہہ رہا ہے احتیاط کرو یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو یہ امیر مومن نہیں کہتے دیکھو مجھے نہیں پتا یہ بھی کر لینا وہ بھی کر لینا مرجے تقلیس کے فتوے چیخ چیخ کر پکار پکار کر کہنا ہے کہ ہم علیبن ابھی طالب کے قدموں کی خاک ہیں اگر ایسا ہوتا تو مرجے تقلیس نہیں کہتا احتیاط واجب یہ ہے احتیاط مستحب یہ ہے اس میں رجوع کر لو اس میں رجوع مت کرو ہم اس کی اجازت نہیں دیتے اس سے زیادہ ہمیں نہیں پتا ہے حاق ازا ورد اس طرح سے روایت میں آیا ہے کیا مطلب ہے اس کا مطلب کیا ہے خوب توجہ کیجئے گا سمجھئے گا بات کو اور یہ ڈھکوصلے بازیوں سے جو آج کل ہو رہی ہیں نمبر پر میں نے پہلے ایک دن کہا تھا امامے کے پیچوں سے اور داری کی لمبائی سے مت توجہئے ان کو اتنا آپ کے اندر طاقت ہو کہ اپنا ہوم بک کر کے فرش ازا پر آئیں جب غلط عقیدہ بتایا جا رہا ہو تو آپ ویکسینیٹڈ ہو خوب توجہ کیجئے گا لہذا میں نے کیا بتایا آپ کو کم من لیتن کم من ظلالتن زخرفت بے آیتن کتاب اللہ کتنی گمراہیاں ایسی ہیں کہ جو قرآن کی آیت کے ذریعے سجا کر پیش کی جاتی ہیں لہذا خوب توجہ کیجئے گا اسی لیے جب احناف ابن قیس عبداللہ ابن عباس کو جناب امیر نے بھیجا خوارش سے مناظرے کے لیے تو کیا کہا لا تخاصمون بالقرآن تقول و یقولون دیکھو خوارش کے پاس جا رہے ہو مناظرہ کرنے ان سے کہ علی حق پر ہے قرآن سے بات مت کرنا کیونکہ اِنَّا الْقُرَانَ زُوُجُوہِن ہر آیت کے کئی معنی نکلتے ہیں تم ایک معنی کو لے کر استدلال کرو گے وہ ایک اور معنی کو لے کر استدلال کریں گے تم اپنی کہو گے وہ اپنی کہیں گے نتیجے تک نہیں پہنچ ہوگے ولیکن خاصمون بسنہ رسول خدا کی سنت کے ذریعے استدلال کرنا کہ رسول نے میرے الفاظیں یہاں سے کہ رسول نے کس مقام پر علی کے بارے میں کیا کہا آیت کہہ رہی ہے کہ وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں سب کی سب اچھے ہیں علی بھی نماز پڑھتے ہیں ہم بھی نماز پڑھتے ہیں تو علی بھی اچھے میں بھی اچھا جو لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ اچھے ہیں علی نے بھی روزہ رکھا میں نے بھی جن کی داڑی ہے وہ اچھے علی کی بھی داڑی ہے میری بھی داڑی ہے نہیں آیات اس وقت تک نتق کے مرگ گفتگو نہیں کرتی آیت جب تک کہ قرآن ناتق تخصیر پیشنا کرے اور قرآن ناتق ادھر بیٹھا ہے لہذا جانا تو رسول خدا کی سنت کے ذریعے گفتگو کرنا کہ علی کو علم دیتے یہ میرے الفاظ ہیں علی کو علم دیتے وقت کیا کہا ہجرت کی رات کیا کہا بدر میں کیا کہا اوہد میں کیا کہا دروازہ سہن میں کس کا کھلا بچوں کو کس کے اپنے کاندے پر کون بٹھاتا تھا علی کے بارے میں کیا حدیثیں کہیں اپنا علم کس کو دیا غسل کس نے دیا رسول کو کفن کس نے دیا تمام کی تمام چیزیں تو یہ بات ہے لہذا قرآن کی آیت کے ذریعے بات نہیں کی جا سکتی آپ کہیں گے مولانا آپ بھی قرآن کی آیتوں کے ذریعے بات کرنا تو وہ ایک الگ گفتگو ہے اس پر انشاءاللہ کسی کلوز سیشن میں بتاؤں گا کہ یہ ہوتا ہے کیوں ہے ایسا لیکن اس وقت جو میں نے چھٹے امام کی حدیث آپ کے سامنے بیان کی بات آگئی یہاں پر کہ تین چیزیں ہوں گی امتحانِ آزمائش ہے اکثر لوگ یا تمام کے تمام لوگ پلٹ جائیں گے بارے میں امام کی امامت سے اور تیسری چیز کیا خداون تبارک و تعالی نے اس کی مسئلہ ہے مشیعت ہے وہ تین چیزیں جو امام موسیٰ قاظم کی روایت میں تھی ابھی بتائیں میں نے اب آئیے احمد ابن اسحاق آیا امام کے پاس بارما کون ہے جی ابن رسول اللہ آپ صحیح سمجھے میرے الفاظ میں میں اسی لئے آئے تھا امام نے فرمایا دیکھو خدا نے اپنی زمین کو حجت سے خالی نہیں چھوڑا اور خدا زمین کو اپنی حجت سے خالی نہیں چھوڑے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے یہ بات امام نے فرمائی اور پھر اس کے بعد جب پوچھا تو فخر اجائل امام موسرحان امام تیزی کے ساتھ اٹھ کے کمرے سے باہر نکلے یہ خود ایک عجیب بات ہے کہ امام تیزی سے اٹھ کے کیوں کمرے سے باہر نکلے اور جب آئے کانہ علی آتقی غلامن اور ایک آگوش میں بچہ تھا امام کے کہ جو تین برس کا تھا تقریباً احمد ابن عصاق کہتے ہیں اور اس کا چہرہ ایسا تھا جیسے چودوی کا چاند چمک رہو درود بھیجیں حضرت حجت کے چہرہ انور پر امام زمانہ کے چہرہ انور پر ایک دفعہ اور درود بھیجیں اور کہا کہ دیکھو احمد ابن عصاق اگر تمہاری عزت بارہ اماموں کی بارگاہ میں نہ ہوتی اور خدا کی بارگاہ میں نہ ہوتی میں تمہیں اپنا یہ بیٹا نہیں دکھاتا تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو امام زمانہ کا دیدار ہو جائے یہ چلا وہ چلا تو سب سے پہلے تو عزت حاصل کرنی پڑے گی خدا اور چہردہ معصومین کی بارگاہ میں وہ حرام لقمہ کھا کر نہیں ہو سکتا وہ میراز غصف کر کے نہیں ہو سکتا وہ جھوٹ بول کے نہیں ہو سکتا وہ غیبت کر کے نہیں ہو سکتا وہ قلب کو پاک کر کے ہو سکتا ہے عمل بھی بہترین ہو قلب بھی بہترین ہو اور اس کے باوجود مولانا کیا امام سے ملاقات ہو جائے گی ضروری نہیں ہو سکتا ہے ہو ہو سکتا ہے نہ ہو اگر میری اور آپ کی مرضی پر امام چلیں گے تو میں امام ہوں ان کا یا وہ امام ہے ذات میری تو ہمیشہ یاد رکھئے کہ یہ تمام چیزیں کہ مرضی ہمیشہ امام کی ہے مشیعت ہمیشہ امام کی ہے یہ بات ہوگی اور پھر فرمایا دیکھو احمد ابن اصحاب اس کو غیبت نصیب ہوگی بڑی طویل اس ایام غیبت میں بربادی سے اور ہلاکت سے کوئی نہیں بچے گا مگر یہ کہ خدا جس کو توفیق دے کہ میرے اس تین سالہ بچے میں اپنے الفاظ بھی شامل کر رہا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے کہ اس بچے کی امامت پر جو باقی رہے گا وَوَفَّقَهُ اللَّهُ لِلْدْدْعَائِ بِفَرَجِهِ اور خدا جس کو توفیق دے کہ وہ میرے اس بیٹے کے جلدی ظہور کی دعا کرتا رہے کیا بتایا امام نے دو باتیں بتائیں کونسی باتیں ایک تو یہ کہ میرے بیٹے کے ظہور کے لیے دعا کرے امامت پر باقی رہے امامت پر باقی ظہور ہو نہیں ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا کیا ظہور ہوگا تو کیا ہو جائے گا نہ سرکار آپ کا امام ناقص ہے مولا فرمارا ہے کہ امام کے ظہور کے لیے دعا کیجئے تو پہلے کیا فرمایا کہ دیکھو ہلاکت سے کوئی نہیں بچے گا مگر وہ کے جو دعا کرے اس کے ظہور پر اور وہ جو اس کی امامت پر ثابت قدم رہے لہٰذا دین کو اگر بچانا ہے غیبت قبرہ میں تو غیبت قبرہ میں جو آپ کو کہا جاتا ہے ظہور کی تیاری کیجئے ظہور خوب کان کھول کر سنیں میں لگی لپنی رکھ کے بات کرنا نہیں چاہتا اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کل مر جاؤں تو لوگ کے نہیں مولانا یہ نہیں کہہ رہے تو وہ کہہ رہے تھے بات واضح ہے بالکل واضح ہے کئی دفعہ کہہ چکہوں محبت اہل بیت کے بغیر جو نماز پڑھی جائے اٹھک بیٹھا کے کرتے رہیے انشاءاللہ صحیح اچھی رہے گی محبت اہل بیت کے بغیر جو روزہ کھائے اچھی بات ہے ڈائٹنگ کیجئے فائدہ ہوگا میں منع نہیں کر رہا بہت اچھی چیز ہے محبت اہل بیت کے بغیر جو عبادت ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جس فرقے سے بھی ہوں رہیے محبت اہل بیت ہونی چاہیے دشمن اہل بیت سے نفرت ہو کیوں نہ ہو یہ قرآن کا حکم ہے قُلْ لَا اَسْحَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا رسول کا اگر آپ کو رسالت کا عجر دینا ہے تو محبت اہل بیت رکھئے ایسی نماز کس کام کی جو رسول کا قرض واپس نہ کرے لہٰذا اب یہاں پر آپ سمجھئے ظہور کی تیاری کیجئے کیا تیاری کریں کیا تیاری کریں بیٹھوں میں خاموش بیٹھوں کیا تیاری کریں کس طرح سے تیاری کریں اللہم صلق علیہ محمد وآلہ محمد بہت دیر سے آپ کو تھکا رہا ہوں یہ جو ہماری عادت ہو چکی ہے نا بات بات پر امام زمانہ کو لانے کی امام حسین کو لانے کی یہ صحیح چیز نہیں ہے یہ صحیح چیز نہیں ہے بلکل آپ اپنے یار محبت سے سمجھائیے ایک دوسرے کو بلکل کوئی غلط بات ہے تو میں مجلس کا واقعہ ہے اب کافی دیر سے آپ کو تھکا رہا ہوں ذرا صاحب مسکرہات آ جائے آپ کے چلوں پر ایک صاحب نے پارکنگ گئے گئے مجلس میں گاڑی ٹیڑی کھڑی کرتی دوسرے کی گاڑی جو تھی وہ بلک ہو گئی وہ بچارہ آیا دیر سے اس نے کہا رہے معذرت آپ کی گاڑی بلک ہو گئی مجھے نہیں پتا تھا کہہ یہ اسطحہ سے ہو جائے گی پارکنگ جب میں آیا تو خالی تھی تب بلک ہو گئی گاڑی میں معذرت چاہتا ہوں کہا نہیں امام حسین نے آپ کو یہی سکھا ہے مجلس میں حسین نے دیکھو بات سنو امام حسین کو پارکنگ لوٹ میں مطلع تمیز سے بات کرو کہ میں نے گاڑی گھڑی غلط کھڑی کیا مان دوں گا امام حسین کے لانے کی جگہ نہیں ہے پارکنگ لوٹ کی امام حسین نے کیا سکھا ہے سرسی بات امام حسین نے یہ سکھا ہے بھائی کیا مطلب ہے بچے کو ہم دین سکھانا ہے جاتا ہے بیٹا دیکھو امام حسین تم سے چاہیں گے کیوں اتنا کڑا اور کٹھن اور مشکل ایگزیمزیشن پیپر دے رہے ہیں بچے کے ہاتھ میں آپ کہ بیٹا دیکھو یہ اچھی باتیں کرو مولا کو پسند ہے جتنا جو بوجھ سمال سکتا ہے اس کے مطابق بات کیجئے آپ تو یہ لہٰذا ہم عائمہ کی صیرت سے یہ واقعہ ہو چکا اسی برسغیل کا کہ ضعیف عمر صاحب تھے امام باڑے میں وضو کر رہے تھے غلط تو دو نوجوان کھڑے تھے اٹھارہ بیس سال کے تو وہ کہنے لگے جا کر اس نوجوان نے مجھے خود بتایا ہے کہ ہم نے واقعہ سنا ہوا تھا تو کہا کہ دیکھیں میں وضو صحیح کر رہا ہوں یا یہ میرا قزن صحیح کر رہا ہے وضو آپ بتائیے گا حسین دیکھو بات سنو بڑھے نے کہا ضعیف علوم نے امام حسین امام حسین تو بننا مت تمیز سے بتاؤ میرے وضو میں غلط ہی کیا ہے لہٰذا آپ امام کی صیرت کو کر لیا آپ امام حسین مشتبہ وہ سات سال کے تھے آپ اٹھارہ سال کے سرکار طبیعہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے ان کے کردار کا جو آپ سے کہا واجب ہے یہ واجب ہے جو کہا مستحب اس پر چلیے ہاں امام کی صیرت سے نتائج کو نکالنا ہرکس و ناکس کا کام نہیں ہے خوب توجہ کیجئے گا اس بات پر ظہور کی تیاری ظہور کی تیاری کہاں پر لکھا ہے ظہور کی تیاری کیا چیز ہے ظہور کی تیاری میں جب بھی بچوں سے کوئی کہے کہ تم یہ کام کرو ظہور ہوگا تو کیا کروگے کہنا جو آپ کریں گے وہی میں کروں گا تو سرکار آپ روایت لائیے مرجے کا فتوہ لائیے کہ یہ ظہور کے ایام میں واجب ہے بچوں کے ذہن سے کھیلنا چھوڑیے نوجوانوں کے ذہن میں غلط ڈس انفارمیٹ کرنا چھوڑیے دیکھئے آپ کو ڈس انفارمیٹ نہیں کیا جاتا ہے غلط انفارمیشن کی بمبارڈمنٹ کی جا رہی ہے آپ کے ذہنوں پر ظہور کی تیاری مجھے ایک روایت لاکر دکھا دیجئے کہ تیاری میں یہ چیز شامل ہے جو امام نے بتایا ہے اور جو بنیاد ہے اس کو لے کر چلیے جب بھی انسان ٹریک سے ہٹتا ہے بات سمجھ نہ جاتی سینسر آپ کے ذہن میں بجنے چاہیے اگر زیارت آشورہ زیارت جامعہ کبیرہ قرآن پڑھنے کا سواب بتایا جا رہا ہے بتاتے بتاتے مولانا کہتے ہیں یہ سواب ہے لیکن جب تک جو میں بتا رہا ہوں وہ نہیں کریں گے تو کیا فائدہ آپ کہیے مجھے اب سمجھ میں آیا کہ میرے تیرہ امام ہیں ایک تو غیبت میں دوسرے مولانا صاحب جو ممبر پر بیٹھ لئے تو آپ توجہ کیجئے کہ مولانا صاحبان زاکر صاحبان اپنی زاکرین بات بتا یہ امام نے فرمایا یہ امام نے فرمایا لیکن اس کے فائدہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ یہ نہ کریں جو میں بتا رہا ہوں اس اس نظریے کے مو پر تماشا چھٹے امام چودہ سو برس پہلے لگا چکے اور کان پکڑ کے رگڑ دیا امام نے اس نظریے کو چلیے اصول کافی کتاب الحجت پہلی روایت مناظرہ امام کا شام سے آیا تھا کہنا کہا بھئی میں آیا ہوں جے تو منہ شام لے اناظرہ کہاو اصحاب اے جعفر سادق جعفر ابن محمد چھٹے امام سے گفتو کر رہا ہے میں آیا ہوں مناظرہ کرنے تم سے یا تمہارے اصحاب سے مناظرہ کرنے آوں گا آؤ امام نے کہا اچھا جناب علی میرے الفاظ میں کس سبجیکٹ میں مناظرہ کریں گے آج پر ہوتا ہے نا وہ گھبراتا نہیں ہے کہا کہ اچھا تم جو مناظرہ کرو گے من کلام رسول اللہ تم اپنی بات کرو گے صرف یا رسول خدا کی بات بھی کرو گے کہا کلام من رسول تھوڑا رسول خدا کا کلام ہوگا کچھ ہمارا کلام ہوگا کہے کس سے رہا ہے وارث رسول خدا سے یعنی اگر میں وہاں پر ہوتا تو میں کہتا ہے یا آپ ہوتے کہتے ہیں بھئی نانا ہے ان کے گھر میں فرشتہ ان کے اترا یہ تم کہاں سے آگئے امام نے کہا کہ اتجب تاعتو کما تجب تاعتو رسول اللہ اچھا تو نے کہا خود توجہ سے سنے ہمارے بچے کہ تو نے کہا کہ کچھ کلام میرا ہوگا کچھ کلام رسول اللہ کا تو امام نے اب سوال کیا کیا تیری اطاعت اسی طرح سے واجب ہے کہ جس طرح سے رسول خدا کی کہا کہ اللہ کہ کیا تجھ پر وحی ہوتی ہے اس طرح سے جس طرح سے رسول خدا پر وحی ہوتی ہے کہا کہ نہیں کہا انت شریک رسول اللہ کیا تو کہا رسالت میں رسول خدا کا شریک ہے کہا کہ نہیں اب امام نے اب نظریہ دیکھا آپ میں میں مناظرہ کروں گا فیق اصول یہ وہ سبجیک اب امام نے کہا کہ میاں بات سنو ہمارے حقے کائنات میں کوئی بھی آئے میرے البحاظ میں امام نے نہیں کہا یعنی میں کہہ رہا ہوں یعنی امام کو یہ کہنا کہہ دیتے امام تو بجا ہوتا کہ تم ہمارے سامنے کیا گردہ نکڑا کیا رہے ہو بڑے بڑے عالم آتے بھیگی بلی بن کے جاتے ہیں امام نے نہیں کہا یہ میرا جملہ ہے امام مڑے اپنے ساتھیوں کی طرف اور مجھے یہ لگتا ہے شاید مسکرائے بھی ہو کہا کہ اردو میں کوئی سمجھ میں آئے تم مناظرہ کرنے آئے تھے امام سے امام نے تین سوال کیا تم نے تینوں کے جوابات دیئے لا نہیں نہیں تو امام نے اپنے ساتھیوں سے مڑ کر کہا اس سے پہلے کہ یہ ہم سے گفتگو اور مناظرہ شروع کرتا خود اپنے ہی خلاف دلائل دے بیٹھا نہ جب تم رسول خدا کے کاری رسالت میں شریک ہو نہ تم پر وحی آتی ہے نہ تمہاری اتحاد واجب ہے تو میں تمہاری بات کیوں مانوں لہذا کوئی بھی مولانا آپ سے کہیں کہ اس چیز کو یوں کیجئے ورنہ آپ کام کی نہیں ہے آپ کہیں قبلہ چھٹے امام تھے اور ہم پہ یہ اغدہ کھلا کہ آپ کا علم امام کے ماشاءاللہ سے برابر ہو گیا کیونکہ امام نے نام مکمل رخصت ہو گئی ہیں لہذا آپ حضرات کو سمجھانا پڑتا ہے کہ سرکار اس بات کو سمجھئے کہ کیا چیز آپ کا عقیدہ ہے جس پر آپ کو عمل کرنا ہے امام کی طرف سے واجب ہے مرجع نے فتوہ دیا ہے اور کیا چیز بمبر پر بیٹھا زاکر یا شاعر یا قصیدہ خان یا منخبت خان جو آرہا ہے وہ بولے جا رہا ہے اس کو اس سے کوئی غرض نہیں کافیہ جوڑنا ہے شاعر کو آج کے کافیہ جوڑنا ہے کسی طرح سے اس کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ شیر اوچھا ہو جائے ڈھونڈا ہو جائے بھدہ ہو جائے اس کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ عقیدہ ملیہ میٹ ہو جائے واہ واہ ہو گئی محفل جم گئی تین شاہبان کی پندرہ شاہبان کو واہ واہ ہو گئی قصیدہ جم گیا اس کو قصیدہ جمانا ہے آپ اپنے ذہن کو جمائیے یہ نہ زاکیر نہ یہ قصیدہ خان نہ یہ شاعر قبر میں آپ کی طرف سے جواب نہیں دے گا آپ کی نسلے برباد ہو جائیں گی اگر آپ نے آل محمد کے عقیدے کے خلاب بڑے آپ یاد رکھیے بلکل کھیل تماشا نہیں ہے اس کے پیچھے چاردہ معصومین نے صعوبتیں برداشت کی ہیں ہر زاکیر کو شاعر کو قصیدہ خان تو ضرور نہیں کہ وہ جو باتیں کرتا رہا کیا کہ چلا جا گھٹنے میں کھڑے ہو کہ مجمع دات دے کیوں مجمع دات دیتا ہے بے ڈھنگے شیروں پر کیونکہ قلن اصباح ماہوکم غورن فہم یاتیکم میں ماہم وہ جو میٹھا پانی خدا نے دیا تھا نا وہ چوسا جا چکا ہے ہمارے ذہنوں سے اور ہم امام وقت کی تعلیمات سے متصل نہیں ہو پا رہے کتنے لوگ ہیں یہاں پر کہ جو یہ کہتے ہوں کہ کسی مولانا کو بلائیں بھائی زیارت اعلیہ حسین کی تشریح ہمیں کر کے بتائیں دس کلاسز لیں ہماری زیارت جامعہ پر ہماری پندرہ کلاسز رکھیں اچھا دیکھئے فلان دعا کے بارے ہماری فلان جتنی آیات جناب امیر کی شان میں نازل ہوئی ہیں اس کا ایک درس رکھیں گے ہم کتنے لوگ ہیں جن کے دیکھیں زندگی بھی ایسی ہو چکی ہے لیکن بہرحال تو چلتے ہیں دوبارہ اسی روایت کی طرف تو جب آیا راوی نے کہا کہ یہ ہے سلسلہ یہ ابن رسول اللہ بارویں امام کو دکھایا کہا تمہاری عزت نہیں ہوتی اگر خدا اور آئیمہ کی بارگاہ میں تو میں تمہیں اپنا بیٹا نہیں دکھاتا اور پھر فرمایا لمبی ہو جائی گی غیبت اس کی خضر اور ذوکرنین کی طرح یہ دونوں غائب ہو گئے تھے میرے اس بیٹے امام زمانہ کو غیبت ہوگی کون فرما رہا ہے گیارویں امام اور بچے کا کون غیبت میں کہ جو امام کے ظہور پر دعا کے لئے دعا کرتا رہے اور کون بچے کا دوسری شرط کیا ہے کہ جو امام کی امامت پر باقی رہے دو باتیں ظہور کی تیاری جو کچھ ہے یہ ہے اچھا ہر وہ چیز جو روایت میں آئی ہے ایام غیبت کبرہ میں اس پر آپ عمل کیجئے مومنین کی حاجت کو پورا کیجئے گناہ سے بچی وہ تمام کی تمام چیزیں لیکن ہر اچھا عمل آپ کرنے ہر حرام سے دور ہو جائیں بار میں آقا اور مولا کی امامت کا عقیدہ اسی طرح سے مضبوط رہے کہ جیسا جناب امیر کی امامت پر عقیدہ مضبوط ہے جس طرح سے امام حسین علیہ السلام کی امامت پر عقیدہ مضبوط ہے کہ تمام مشکلات کی جو حل ہے وہ حضرت کے پاس ہے اور پھر امام نے فرمایا کہ دیکھو امام حسن عسکری نے بہی یدفع اللہ البلا وبہی ینزل الغیس وبہی یخرج العرض برکاتہوں دیکھو توجہ رکھنا گیاروے امام فرما رہے ہیں باعثی کے صدقے میں خدا بارش برساتا ہے اسی کے صدقے میں زمین اپنے خزانے اگلتی ہے صرف اور صرف اسی کی وجہ سے بلائیں دور ہوتی ہیں تین خصوصیات ہیں لہٰذا کہاں وہ ہستی کہ صرف اور صرف اسی کی وجہ سے بلائیں دور ہوں کہاں وہ ہستی کہ صرف اور صرف اسی کی وجہ سے آسمان سے بارش برسے کہاں وہ ہستی کہ صرف اور صرف اس کی وجہ سے زمین اپنے خزانے اگلے اور کہاں ہمارے وہ علماء کہ جو خود بارنے امام کی دہلیس پر بھکاری بن کر کھڑے ہیں تو آپ نے سمجھ میں آیا آپ کے کہ امام کے برابر کسی کو بھی لانے کا مطلب یہ ہے کہ تم شاہ کے برابر بھکاری کو لے آؤ سلطان کے برابر گتاگر کو لے آؤ فقیر کو غنی کے برابر لے آؤ وہ حضرتی جس کے ذریعے بلائیں ٹلتی ہیں بارش برستی ہیں زمین اپنی برکات اگلتی ہے وہ ہیں حضرت حجت بات یہاں تک ختم ہو گئی سمجھ میں آگئی بات امام نے فرما دیا اب امام نے فرمایا سورہ مجادلہ کی ایک آیت کے الفاظ حدیث ہیں وہ آیت آخری آیت ہے اس میں پروردگار آدم کیا فرما رہا ہے کہ حبیب دیکھو حبیب دیکھو تم نہیں دیکھو گے اس شخص کو کہ جو خدا اور قیامت پر ایمان لائی ہے کس پر ایمان لائی ہے خدا اور قیامت پر جو ایمان لائی ہے اس میں تم اس خصوصیت کو نہیں دیکھو گے کہ وہ ان سے مودد رکھے جو اللہ اور اس کے رسول سے نفرت رکھتے ہیں توحید پر اور قیامت پر ایمان کی علامت کیا ہے قلبی کیفیت آپ کی کہ اگر آپ یا میں یا کوئی اللہ اور اس کے رسول کے مخالفین سے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے اختلاف کیا اگر کوئی شخص ان سے محبت رکھے تو خدا فرما رہا ہے یہ لا کہتا رہے کہ اللہ آئے کے قیامت آئے گی میں جو خدا ہوں کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط کہہ رہا ہے یہ جھوڑ بولا قیامت پر عقیدہ نہیں رکھتا یہ توحید پر عقیدہ نہیں رکھتا پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ تجھے مانتا ہوں پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ قیامت کو مانتا ہوں خدا کہہ گا ہم نے نشانی یہ رکھی ہے کہ اس کے دل کو ٹٹول کر دیکھو اس کے دل میں مبدت ہے ہمارے دشمن کیا نہیں ہے اگر مبدت ہے لاکھ کہتا رہا ہے میں قیامت کو مانتا ہوں میں جو خدا ہوں میں نہیں مانتا کہ یہ قیامت کو مانتا ہے یہاں تک آپ ساتھ آئے میرے کے نہیں آئے واضح ہو گئی بات یہ نہیں ہوئی اگرچہ وہ جو مخالف ہے خدا اور رسول کا اگرچہ اس کا باپ ہے اس کا بھائی ہے ان کے بیٹے ہیں قبیلے والے ہیں تب بھی تمہیں ان سے مودت نہیں رکھنی ہے اگر تم نے یہ کر لیا اولائے کا کتبہ فی قلوبہم الامان وَأَيَّدْهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ سورہ مجادلہ کی آخری آیت پھر اس کے بعد پروردگار نے فرمایا جو یہ کرے گا کیا کرے گا کہ نفرت کرے کن سے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں نفرت کرے تو خدا خود اولائے کا یہ وہ لوگ ہیں خوب توجہ کیجئے گا کہ جن کے دلوں پر خدا نے خود ایمان کی تحریر کو لکھا ہے سلوات بھیجنے تو صحت کے لئے مقصان دے رہا ہے یعنی کہ مجھے حیرت ہو یہ بڑی واقعہ آپ لوگوں سے اتنا بڑا تحفہ امام حسن عسکری دے کر گئے ہیں اور آپ نے مولا کی بارکر میں سلوات نہیں بجھوئے کیونکہ آپ نے کہنے سے بجھوئی اس لئے اس غلطی کی بخشش کے لئے ایک دفعہ اور امام حسن عسکری کی بات یہ بھی ایک ہمارا ذوق بنائی اپنا کہ مجلس میں کب اہم بات بتائی گئی واوہ نارے کی بات نہیں کر رہا درود کی بات کر رہا ہوں درود نکلنا چاہئے مومن کی زمان سے خود بخود درود نکلے لہٰذا ایک اور درود بھیجنے اچھا جو نفرت رکھے گا اچھا یہ نہیں کہا نفرت رکھے گا خدا نے کہا ہر قسم کی محبت کو نکال پھیکو خدا اور رسول کے دشمن کی محبت کو یعنی اس میں کروڑ اچھائیاں دیکھو تم ایک اچھائی کو بھی اس قابل نہ سمجھنا کہ اس اچھائی کے بلگوتے پر ایک نرم گوشہ دل میں پیدا ہو جائے بھائی میں نہیں کہہ رہا خدا کہہ رہا ہے قیامت اور توحید پر ایمان کی نشانی یہ ہے کہ خدا اور رسول خدا کے دشمن کی مودت نکال پھیکو کتنی نکال پھیکے رتی برابر بھی مودت نہ رہے نکال پھیکو اگر یہ کر لیا تو پہلا توفہ خدا دے گا کہ تمہارے دل پر خود ایمان کی تحریر کو لکھے گا اور دوسری دوسرا توفہ کیا دے گا وَاَيْدَهُمْ بِرُوْحِمْ مِنْهُمْ اور اپنی جانب سے ایک روح کے ذریعے تمہاری تعیید فرمائے گا وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّد درود بھیجی 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 وَاَمْا سَيْدَهُمْ وَاَمْا سَيْدَهُمْ وَاَمْا سَيْدَهُمْ وَاَمْا سَيْدَهُمْا اور پھر کیا فرمایا وَایُدْخِلُهُمْ جَنَّدِهُمْ تَجْرِبِ مِنْ تَحْتِهِلْا اَنْحَارُ اور خدا خود ان کو داخل کرے گا ان باغوں میں کہ جہاں پر نہریں بہہ رہی ہوں گی اور فرمایا اولائے کا حزب اللہ یہ ہیں خدا کی جماعت اور خدا کی جماعت ہی کامیاب ہوگی اب آپ سمجھے کہ خدا کی جماعت کی بنیادی ترین نشانی یہ ہے کہ جو رسول سے نفرت کرے اس کی محبت کو نوچ کر پھیک دو اگر یہ پھیکا تو تم خدا کی جماعت ہو نہیں ایک توفہ آن ملے گا خدا تمہارے دل پر خود تحریر کرے گا ایمان کو کیا فرمایا قطبہ کا زمیر پلٹ رہا ہے خدا کی طرف خدا لکھے گا تحریر کو ایمان کی اور تمہیں تمہاری تعیید فرمائے گا اپنی روح کے ذریعے بے روح من ہو آپ نے آیا سن لی ترجمہ سن لیا چلیے گیارویں امام کے پاس فرمایا کہ جو میرے اس بیٹے کی ظہور کے لیے دعا کرتا رہے گا اور میرے بیٹے بارویں امام کے امامت پر پابند رہے گا میرے بیٹے حسن اسکری کے بیٹے حضرت مہدی کی امامت پر باقی رہے گا ثابت قدم رہے گا اس کے لیے دعا کرتا رہے گا دونوں چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں نا دعا کرتا رہے گا اور امامت پر اپنے عقیدے کو مضبوط رکھے گا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل پر خدا ایمان کی تحریر لکھے گا یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنی روح سے خدا تمہاری تائید فرمائے گا یعنی کیا مطلب میں اس اپنے بار میں آقا اور مولا کی کیا فضیلت بتاؤں کہ جس کی محبت اگر دل میں آ جائے روحِ الہی آسمان سے نازل ہو کر تائید کرے تو ظہور کی تیاری یہ ہے کہ کار بند رہو بار میں کی امامت پر ظہور کی تیاری یہ ہے کہ دشمن خدا اور رسول خدا کی مودد کو دل سے نکال کر پھیک دو نہ رہے محبت یہ اور فرمایا پھر یہ ہوگا اور پھر دوسرے دن گئے کہا کہ یا مولا امام حسن سکری احمد ابن ساکھ نے کہ کوئی علامت بتائیے کہ یطمئن نقل بھی کہ میرے دل کو سکون آ جائے اب وہ تین سالہ بچہ آخری امام ہمارے آغوش میں گیارویں امام کی اور احمد ابن حساق کہہ رہے ہیں کہ کوئی علامت بتائیے تاکہ دل کو اتمنان آئے اب آپ کہیں گے گیارویں امام نے بتا تو دیا تو شاید احمد ابن حساق جواب دیں کہ بھئی ابراہیم کے قصے کو بھول گئے کیا ابراہیم نے بھی تو کہا تھا رب عرینی کیفہ توحیل موتا کہ پروردگار مجھے بتا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے تو پروردگار نے کہا تھا اولم تومین کیا ایمان نہیں ہے ابراہیم نے کیا کہا تھا ہے تو صحیح لیکن آپ کو مجھ سے اچھی طرح سے یاد ہے قلب کو اتمنان حاصل ہو جائے تو کوئی اتمنان آ سکتا ہے مجھے مولا بتائیے یطمئنو علیہ قلبی میرا دل مطمئن ہو جاؤ اس علامت کو دیکھ کر میں نے سوال کیا گیارویں امام سے تین سال کا بچہ فسی عربی میں بولا یا احمد ابن عصاق لا تطلب عینن بادا سرن دلیل کیوں مانگ رہے ہو جب دیکھ لیا تو فرمایا امام نے تین برس کیا فرمایا میں ہوں جو خدا کے دشمنوں سے انتقام لوں گا اور میں ہوں خدا کی حجت لہذا اب یہاں سے چلتا ہے سلسلہ کے حضرت حجت کی محبت اکر آ جائے تو پھر اس کے تقاضے کیا ہیں پھر تقاضوں پر الگ گفت چکو ہے تو مومنین کو کس سے جڑنا چاہیے امام کی دعا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اچھا ٹھیک ہے ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس دور میں بھی امام حسن عسکری زندہ ہو کر آ جائیں گے محلہ فرما رہا ہے میرے گیار میں امام کہ دعا کرو بار میں امام کے لیے آپ کہنے دعا کرنے کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ دشمنی سے اہل بیت کے دشمنوں کی دشمنی رکھ کر دل میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا محبت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جو جو امام نے روایت میں بتایا ہے جو جو چیزیں بتائیں گے اس کے مطابق چلیے آپ معاشرے میں اچھا کام نہیں کر رہے تو کس نے کہا ہے کیجے بالکل کیجے کیجے اچھا کام امام نے نہیں کہا کہ قضاء حاجات مومن مسلمان کی ضرورتوں کو پورا کرنا صدقہ خیرات اس پر گفتگو ہے انشاءاللہ آئے گی لیکن ابھی یہاں تک آپ نے سمجھ لیا لہٰذا ہمارے بچے خوب پڑھیں خوب لکھیں خوب محنت کریں لیکن یہ ذہن سے نکال دیں کہ یہی ہونا امام کہیں گے وہ اے سی سی ہے کیا ہوا ان صاحب نے ذرا بتائیے ہمیں ایکاؤنٹس منیج کرنے کیسے کہنے ہمیں نہیں آرہا یہ ہوگا نہیں ہوگا کچھ نہیں بتا کسی میں لہٰذا لیکن آپ کو محنت کرنی ہے دنیا میں رہنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کو نوکری کرنی ہے کاروبار کرنا جب تک ہاتھ میں مال نہیں آئے گا تو عزت والی زندگی نہیں مل سکتی دنیا میں یہ آئیمہ نے دعا فرمائی ہے کہ پروردگار مجھے اتنا مال دے کہ میرا ہاتھ کسی کی طرف نہ پھیلے لہٰذا وہ ایک الگ گفتگو ہے پھر اس پر انشاءاللہ جو موضوع ہے اسی حشرے میں اب آپ دیکھئے کہ مبدت رکھنا اہل بیعت سے اور اہل بیعت کے دشمنوں سے نفرت رکھنا اور عزاداری کے تعلق کیا ہے حضرت حجت کی امامت سے رہیان ابن شبیب سے جو امام ہے رضا علیہ السلام نے آٹھ جملے بیان فرمائے ہیں پہلی محرم تھی رہیان ابن شبیب آٹھوے امام کے پاس آیا امام ہیں خوراسان میں آٹھ جملے آٹھ جملے امام نے بیان فرمائے یبنا شبیب یبنا شبیب اس میں سے ایک جملہ یہ ہے یبنا شبیب دیکھو آٹھوہ جملہ یہ ہے آٹھوہ کہ تم پر لازم ہے کہ ہماری ولایہ سے خوب اچھی طرح مضبوطی سے جڑ کر رہا ہو عربی میں جب کہا جاتا ہے نا کہ صلو صلاة اللہ نماز شب پڑھو اور ایک دفعہ عربی میں کہا جاتا ہے تم پر لازم ہے کہ نماز شب پڑھو دونوں جملوں میں بہت فرق ہے دوسرے جملے میں تاقید ہے یعنی بہت تاقید ہے امام نے فرمایا تم پر لازم ہے کہ مستحکم طریقے سے ہماری ولایہ سے جڑے رہو یعنی امام حسین کے مسائب کا ذکر کر دیا شہدہ کربلا کا ذکر کر دیا قاتل امام حسین پر لانت کا ذکر کیا امام رضا نے اس حدیث میں جو آٹھ جملے ہیں آخر میں فرمایا کہ دیکھو تم پر لازم ہے کہ ہماری ولایہ سے جڑے رہنا جب یہ کہا اور فرمایا فحظن لہو حزننا وفرح لفرحنا ہمارے غم میں غم گین رہو ہماری خوشی میں خوش رہو فلو ان نمرعن احب حجرن امام نے فرمایا آٹھ فیم امام نے اگر کوئی شخص کسی سے محبت کرے گا تو وہ قیامت میں اسی اپنے محبوب کے ساتھ محشور ہوگا لہٰذا اب یہ میرا جملہ ہے تشریح کے طور پر ہم سے محبت کرو تاکہ قیامت میں اہلِ بیت کے ساتھ محشور ہو سکو اب یہاں سے یہ گفتگو آتی ہے کہ کونسی چیز ہے ایسی کہ جو محبت اہلِ بیت کو برباد کر دے کونسی چیز ہے جو اہلِ محبت اہلِ بیت کو فنا کر دے میں اس سے آگے نہیں جانا چاہا بس یہی بھی بات ختم اور پھر اس کے بعد غیبتِ کبرہ میں امام حسین کے مسائب پر گریہ کرو فرشِ ازا گریہ کرو ماتن کرو ذکرِ مولا مجلس کرو مجلس کی کم ترین تعداد کتنی ہیں نمازِ جماعت کے لیے تعداد ہے دو کی ایک امام دوسرا محمون نمازِ جمعہ کے لیے تعداد ہے ساتھ کی ایک امام اچھے نمازیوں پیچھے ازاداری کے لیے جو تعداد ہے وہ ایک ہے تم خود زاکر ہو خود ازادار ہو یہاں میں زاکر ہوں آپ ازاداریں خدا مجھے انشاءاللہ ازاداروں میں شمار کرے آپ کی دعا کے صدقے میں انشاءاللہ لیکن ذکرِ مسائب اہلِ بیت یعنی اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں کتاب کھو دیا آپ نے مجلس کی مرسیہ پڑھا خود آنسو بہائے مجلسِ مولا ہو گئی یعنی کیوں اتنا آسان رکھا گیا یعنی ذکرِ سیدو شہدہ وہ کر پانی ہے جو ہر نجس پانی کو پاک کر دیتا ہے محبت اہلِ بیت کو لے کر آتا ہے گریہ سیدو شہدہ پر لہذا آپ نے توجہ فرمائی کہ یہ وہ مرحلہ ہے کہ جس کی جانب امام نے اشارہ کیا اپنی روایات میں عیزانی کے رانے ایام سفر کے ہیں اور عجیب مسائب ہیں بی بیوں کے سیدو شہدہ نے وسیعت کی تھی جنبِ زینب کو میں نے بہت وقت لے گیا میں بہت معذرت چاہتا ہوں اگر کسی میرے عزدار بھائی کو ناغوار گزرے تو میں بڑا دست بستہ اس سے معافی چاہتا ہوں کہ میں مسائب تبید نہیں پڑھا بارک جو دو چار جملے پڑھوں گا اس سے بگریہ انشاءاللہ ہو جائے اور حضرتِ حجت قبول فرمائے لیں آپ کی دعوان کے صدقے میں کہ بہن جو میں اپنے الفاظ میں بتاؤں سے میں ترجمہ کروں کہ تمام مرد رخصت ہو چکے ہیں اور ایک اگلی خاتون پورے کمبے کا خیار لکھے جب شامِ غریبہ آئی خیمیں جل چکے بی بی زینب بی بی روباب جنابِ فروا جنابِ سکینہ جنابِ رقیہ زوجہِ عباس یہ تمام خواتین جلے ہوئے خیموں کے ساتھ تپتی ہوئی ریت پر بیٹھ لیں کسی کی سمجھ میں نہیں آرہا کریں تو کیا کریں لیکن دل کو ڈھارس کیا ہے ایک امامِ معصوم ہے لیکن وہ امام خود بخار میں مبتلا ہے نقاط اور زعف کا یہ عالم ہے کہ امام سے چلا نہیں جا رہا ایک دفعہ سب کی نگاہیں جنابِ زینب کی طرف ہیں جب ذرا سے حالات تھمیں اور لشکرِ یزید دوبارہ اپنے مرکز کی طرف لوٹا مقر کی طرف تو جو مقتل کے اندر الفاظ ہیں کہ بی بیوں نے بچوں کو گننا شروع کیا جب بچوں کو گننا شروع کیا تو دو بچوں کی تعداد کم نکھی عزیزوں جب گھڑ سوار خیموں میں آئے تھے نا امام حسین کے اور خیموں کو جلایا تھا تو ایک عجیب افرہ تفری کے ساتھ بھگدڑ مچی تھی اور جو بچہ جہاں بھاگ سکتا تھا وہ بھاگا یعنی جو واقعات ہیں مقاتل میں لکھے ہیں جستہ گریختہ وہ بڑے عجیب ہیں اور انسان کی ہمت نہیں ہوتی کہ ممبر سے ان کو بیان کریں واقعا انسان کی ہمت نہیں ہوتی ممبر سے ان کو بیان کریں یعنی امیر ممین کی ایک دختر کا بیان ہے کہ جب میں دوڑی ہوں تو ایک گھڑ سوار نے میرے پیچھے نیزے کے دستے سے وار کیا جس کے بعد میں گر ہوں اور زیورات جو ہیں وہ لوٹے گئے ہیں اس کے بعد آپ یہ بتائیے کہ یہ جو شانے پر دختر امیر ممین کے نیزے کے دستے کی ضرب لگی ہے یہ ایک گناہ کافی ہے کہ تمام کے تمام لوگ جو شامل تھے قیامت تک کے لئے جہنم میں جائیں آپ قتل امام حسین کو چھوڑ دیجے آپ دیگر گناہوں کو چھوڑ دیجے یہ گناہ کافی ہے بس بی بی زینب اندھیرے میں آوازیں دیتی وہ بی بیاں گئیں ایک دفعہ دیکھا تو ایک چھوٹا سا پودا درخت ہے اس کے سائے میں یہ دونوں بچے باہوں میں باہیں ڈال کر سو رہے تھے بی بیاں یہ سمجھیں کہ بچوں کو غش آ گیا شدت تشنگی کی وجہ سے بس اب جو بی بی نے شانہ ہلایا اور نام لے کر آواز دی بچوں میں کوئی حرکت نہ ہو اب جو ان بچوں کو ایک دوسرے سے جدہ کیا گیا تو جب دیکھا نا ارباب مقاتل میں دکھا ہے کہ ان کے سینوں پر گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان یہ بچے یہ بچے پیاس کی یہ بچے پیاس کی شدت سے شہید نہیں ہوئے تھے جب بھگدہ مچی تھی نا اور گھڑ سوار ہزاروں گھڑ سوار آئے تھے تو افراد افری کے دوران یہ بچے زندہ حالت میں گھوڑوں کی ٹاپوں تلے کچھ لگئے تھے ان بچوں کے میں کہوں گا بی بی آپ کے دل کی کیا حالت ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم کل ولیکا الحجت بن الحسن صلواتکا علیہ و علاوائہ فی ہذہی الساقہ و فی کل ساقہ ولیم محافظان مقائن و لانصرہ موسیقی موسیقی